بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتی فوڈ ملنے والا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم آپ کے لئے سبوے سٹائل سینڈوچ بنا رہے ہیں جو کہ برین بریڈ میں یا براؤن بریڈ کہہ سکتے ہیں اس میں بنیں گے بہت ہی ہیلتی فوڈ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چولا جلا لیا ہے اور پین رکھ کے میں نے اس میں گرم کر لیا ہے یہ بہت ہی کم آئل میں اس کو میں بناؤں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون اس میں میں آلیو آئل ڈالوں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مکس کروں گی پین گرم تھا اس لیے میں چولا تھوڑا سا تیز کرتی ہوں لیکن میڈیم ٹو لور جو ہے وہ چولا ہم رکھیں گے اس کو تیز نہیں کریں گے یہ دیکھئے تو اب اس ٹیج پہ اگر آپ سر ادرک ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف ادرک پاوڈر ایٹ کروں گی وہ بھی بعد میں یہاں میں تقریباً بہت تھوڑا سا چکن ہے میرے پاس دو سینڈوچز میں تیاری کر رہی ہوں اس کے لیے میں یہ ڈال دوں گی یہ دیکھئے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں پین تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں ہیٹ اس کی تو آپ کے سامنے اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا ادرک پاوڈر بھی ایٹ کروں گی جس سے ہمارا فلیور اچھا آ جائے گا تو چلیں دیکھیں ناظرین یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ہلکا سا اس میں ایٹ کیا ہے کیونکہ یہ چکن ہمارا جو ہے وہ نیچے لگ رہا تھا تھوڑا تھوڑا اس میں میں ہلکا سا ایک پانی کا چھینٹا لگاؤں گی پانی کا چھینٹا لگانے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا ٹکا مسالہ آپ کسی بھی بینڈ کا لے سکتے ہیں وہ ایٹ کروں گی تقریبا ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اس میں میں یہ ڈال دیا اب اس کو پھر سے مکس کرتے ہیں ہیٹ تھوڑی سی میں اس کی تیز کرتی ہوں اس کو میں ہلا رہی ہوں تھلکے ہلکے ہاتھوں سے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی کالی میرچے ایٹ کریں گے یہ آپ چاہیں تو بعد میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں فریش کالی میرچے میرے پاس جس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور مددار آتا ہے یہ ایٹ کروں گی چاہیں تو آپ اس کے اوپر بھی سینڈوچ بننے کے بعد بھی اس پہ سپرنکل کر سکتے ہیں تو چلیں اب اس سٹیج پہ میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کرتی ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون یہ ایٹ کر کے چکن کو میں تقریباً تھوڑی دو سے تین منٹ کے لیے پکاؤں گی اور میں اس کو کور کر دیتی ہوں اس کو میں کور کر دیتی ہوں تین سے پانچ منٹ کے لیے تو چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ چکن کی کیا پوزیشن ہے اس کو میں اٹھاتی ہوں ڈھگنے کو یہ تقریباً ہمارا بن چکا ہے چکن سینڈوچیز میں ڈالنے کے لیے تیار ہے آپ کو پتا ہے چکن بہت جلدی سے گل جاتا ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا تو چلیں چکن تو تیار ہے باقی میں پروسس آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے کیا کہ ہمیں انگریڈینٹس چاہیے تو چلیں ناظرین یہاں پہ کیونکہ ہمارے گریل سینڈوچ تیار ہو رہے ہیں سبوے سٹائل میں اس لیے میں یہاں پہ اس کو پین کو گریل پین ہے اس کو میں تھوڑا سا آئلنگ کر دیتی ہوں برش کے ساتھ آئلنگ کی ہے پین گرم تھا اس میں میں دو پیس بریڈ کے ڈال دیتی ہوں ان کو میں ہلکا ہلکا روست کر لیتی ہوں دونوں پیس اس کو تو چلیں دیکھیں ناظرین یہاں پہ میں نے بریڈ کو جو ہے وہ ٹوست کر لیا ہے دو پیس اور اب میں آپ کے سامنے مکسنگ کروں گی کہ اس کے لیے ہمیں کیا گیا چاہیے سینڈوچ بلانے کے لیے تو اس کے لیے باربی کیو ساوس بہت امپورڈنٹ ہے وہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا سیلڈ جائے گا باربی کیو ساوس جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں چکن ڈالتی ہوں یہ جو آپ کے سامنے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے نیٹ کرتی ہوں پیالی کو یہ دیکھیں چکن ڈال دیا اب اس میں میں حسبے ضرورت یہ سیلڈ بنا کے رکھا ہے آپ کوئی سا بھی اپنی مرضی کا سیلڈ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کھیرہ شملا وچ اور اس میں بندگو بھی کٹ کے رکھی ہے تو تھوڑا تھوڑا میں یہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تقریبا 1 سپون شملا وچ 1 سپون ہی 2 سپون یہ کیبیج ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا کھیرہ enough ہے یہ تو اب اس کے بعد کرنا کیا ہے بہت ہی سمپل اور آسان سے سینڈوچز ہیں اس میں بس باربیکیو ساوس ایڈ کر کے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ باربیکیو ساوس میں نے خود بنا کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں یہ ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کا ٹیسٹ بلکل مارکٹ جیسا ہے کوئی فرق نہیں آپ کو لگے گا کہ آپ سبوے سینڈوچ کھا رہے ہیں لو فیٹ ڈیش ہے جو لوگ ویجیٹیرین ہیں یا جو ڈائیٹ کانشیوس ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ریسیپی ہے تو چلیں بہت اوہرکراوڈڈڈ اس کو نہیں کریں گے اتنا ڈالیں گے کہ باہر نہ نکلے اس میں سے یہ دوسرا بیس پیس کے اوپر رکھ دیا اب اس کو سلائس کر لیتے ہیں سینڈوچ کی شیپ میں اس کو سلائس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں پر تھوڑا تھوڑا ہاتھ رکھیں گے تاکہ یہ اس کا میٹیریل باہر نہ آئے بریٹ سے یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ اس کے ٹو پیسز ہو گئے تو اس کو آپ ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں باقی چیزیں میں ہٹا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں اس کو آپ کے سامنے ڈیش آؤٹ کروں گی آپ کو یقینا یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بلکل ایسی فیلنگ آئے گی جیسے آپ سبوے میں سینڈوچز کھا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت مزیدار سے باربی کیو سینڈوچز بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ باقی سائیڈ پر چیزیں ہٹا دیتی ہوں آپ آسانی سے دیکھ سکیں تاکہ تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے اور آپ کو میرا چینل بھی اچھا لگے میری چینل کی ریسپی باقی بھی اچھی لگے چلے یہ ساری چیزیں میں نے ہٹا دی ہیں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ